ہیلو فرنس ویلکم بیک تو مائی چینل سٹڈی کورنل فرنس مائی رچھا ہماری کرنٹ کی ایک لاز ہے کل کرنٹ کی گلاس ہمارے چینل پر نہیں اپلوڈ ہو پایا تھا تو آٹھ اکٹوبر اور نو اکٹوبر دونوں دن کے کرنٹ افیر کو آج ہم ڈسکس کریں گے تاکہ کوئی بھی کوششن رہنا جائے ہمارے اگزام کے لئے ویڈیو بہتی امپورٹنٹ ہے ویڈیو میں انتے تک بنے رہیے گا بہت سے کوششن آج آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جن کی میکسوم چانس زیادہ سے زیادہ پوسیبلٹی ہوتی ہے اگزام میں آنے کی اس لئے ویڈیو میں انتے تک بنے رہیے گا اور اگر ویڈیو پسند آ جائے اچھا لگ جائے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اپنے فرنس اور فیملی میمبرز میں اور اگر اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پل آئیکن کے بٹن کو آن کر دیجئے تاکہ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیسن آپ تک پہنچ جائے فرنس ویڈیو بہت سے امپورٹنٹ ہے آج بہت سے کوششن ہے جو بلکل امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ پوسیبلٹی ہے اس کی اگزام میں آنے کی اس لئے کوئی بھی کوششن سکپ مت کریے گا ویڈیو میں لاشٹ تک بنے رہیے گا ہم اپنے آج کے کوششن کو سروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سب سے پہلا کوششن ہے حالی میں کس راج کی مسہور مرچ ڈلے کھرسینی کو زی آئی ٹیک ملا ہے تو جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہوگا زی آئی ٹیک بہت ہی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے زی آئی ٹیک سے ایک کوششن بنتا ہی بنتا ہے تو ابھی حالی میں یہاں پر پوچھ رہا ہے جو ڈلے کھرسینی مرچ ہے یہ سب سے تیکھی مرچ کی سرینی میں آتی ہے یا کس راج کی مسہور مرچ ہے جیسے جی آئی ٹیک ملا ہوا ہے تو جی آئی ٹیک ان وستوں کو ان پروڈکٹ کو ملتا ہے جو اپنے آپ میں یونیک ہوتا ہے اور تاکہ ان کی طرح کہ کہیں بھی کسی اور سٹیٹ کی چیزے رہے تو وہ اس سے ڈیفرنسیٹ اسے کیا جا سکے تو ڈلے کھرسینی جیسے کی جی آئی ٹیک ملا ہے یا کہاں کی ہے یا سکم کی ہے اس کا آئیٹ آنسر سی ہو جائے گا سکم تو سکم یاد رکھئے گا سکم کی ڈلے کھرسینی مرچ کو جی آئی ٹیک ملا ہے اور یہاں بے حد ہی تیکھی مرچ ہوتی ہے آپ کو ایمیز میں اس کی ایمیز بھی دیکھ رہی ہوگی تو اب بات ہو رہی ہے سکم کی تو سکم سے ریلیٹر بھی کچھ فیکٹ جانی ہے جیسے کہ سکم کی کیپٹل کی بات کی جائے تو گنگا ٹوک سکم کی کیا ہے کیپٹل ہے اس کے بعد سکم کے سی ام کی بات کی جائے تو نوین پٹنایک سکم کے سکم کے سی ام پریم سنگھ ہے اور سکم کے گورنر کی بات کی جائے تو گنگا پرشاد سکم کے کون ہے گورنر ہے تو یہ کچھ ایمپورٹن چیزیں تھیں سکم سے ریلیٹر اب اپنے نیکس کشن میں آتے ہیں اور نیکس کشن کو دیکھ لیتے ہم ہمارا نیکس کشن ہے حالی میں بھارت نے سمارٹ پرڑالی کا سفلتہ پوروک پرکشن کہاں پر کیا ہے تو یہاں پر سمارٹ پرڑالی کی بات ہو رہی ہے اس کا سفلتہ پوروک پرکشن بھارت نے کہاں پر کیا ہے اب آپ کو اس کا رائٹ انسر دینا ہوگا تو اس کا رائٹ انسر کیا ہوگا سمارٹ پرڑالی کا سفلتہ پوروک پرکشن بھارت میں اڑیسا میں کیا گیا ہے تو رائٹ انسر اڑیسا ہو جائے گا اب اڑیسا کی بارے میں کچھ چیزیں جانا جائے تو اڑیسا سے پہلے یہاں پر جو یہ سمارٹ پرڑالی ہے اس سمارٹ میں ایس ایم اے آرٹی لکھا ہوا ہے تو اس کا فل فارم کیا ہوگا یہ بھی جانئے سمارٹ میں ایس ایم اے آرٹی کا فل فارم ہوگا سپر سونک میسائل اسسٹنٹ ریلیز آف ٹور بیڈو کیا ہے سپر سونک میسائل اسسٹنٹ ریلیز آف ٹور بیڈو تو یہی یہ سمارٹ پرانالی اسی کا سفلتہ پورو پرکشن کہاں پر کیا گیا ہے اس کا پرکشن کس کے دوارہ کیا گیا ہے تو ڈی آر 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 اگر 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 ا اب بات ہو رہی ہے یہاں پہ اڑیسا کی تو اڑیسا کو بھی جاننا جروری ہو جاتا ہے اڑیسا کے بارے میں اڑیسا کے کیپٹل کی بات کی جائے تو بھوم نیسور اڑیسا کی کیپٹل ہے اڑیسا کے سیم کی بات کر لی جائے تو نوین پٹنایک اڑیسا کے سیم ہے اور اڑیسا کے گورنر کی بات کر لی جائے تو گنیشی لال اڑیسا کے کون ہے پریزنٹ ٹائم میں گورنر ہے اڑیسا کے پورو نام کی بات کی جائے کب منایا جاتا ہے یہ ابھی کوششن بن سکتا ہے جی کے میں تو اوڑیسا یا اتھکل دیوست ایک اپریل کو منایا جاتا ہے اب کچھ امپورٹنٹ فیکٹ کرنٹ سے ریلیٹر اوڑیسا کا دیکھتے ہیں تو ابھی حالی میں ایک درلب پیلے رنگ کا کچھوا اوڑیسا میں دیکھنے کو ملا تھا تو یہ بھی امپورٹنٹ کوششن ہے یہ یونیک کچھوا تھا جو کی پیلے رنگ کا تھا اور اسے اوڑیسا میں دیکھنے کو ملا ہوا ہے اڑیسا میں ابھی حالی میں رج پرو یا رہزہ پرو منایا گیا ہے سبوز اڑیسا پہل کی بھی سروات اڑیسا میں ہوئی ہے اڑیسا میں کسانوں کے لیے بلرام یوجنا یا کالیا یوجنا کی سروات کی گئی ہے تو یہ کچھ چیزیں اڑیسا سے ریلیٹر تھی اور کچھ جانے اگر اڑیسا تو اڑیسا میں نوہ کھائی اتصو منایا گیا ہے اڑیسا میں ہی مو زیون پہل اور مو پرتبہ پہل منایا گیا ہے اڑیسا میں ہی گریما نامک ایک نئی یوجنا کی سروات کی گئی ہے اب اڑیسا سے ریلیٹڈ کچھ کرنٹ کو دیکھا جائے تو ست کوش یا ٹائگر ریزرو یہ کہاں پر ہے یہ اڑیسا میں ہے سملی پال نیشنل پارک کی بات کی جائے تو یہ کہاں پر ہے یہ بھی اڑیسا میں ہے گہیرمٹ وائلڈ لائف سینچوری بھی اڑیسا میں ہے اور ایک سب سے امپورٹن جو کوششن بنتا ہے چلکا لیک چلکا لیک کہاں پر ہے تو یہاں بھی اڑیسا میں ہے یہاں بھارت کی سب سے بڑی کھارے پانی کی جھیل ہے تو یہاں پر یہی پوچھتا ہے کہ بھارت کی سب سے بڑی کھارے پانی کی جھیل کونسی ہے تو وہاں چلکا لیک ہے تو یہ کچھ امپورٹن فیکٹ تھے اڑیسا سے ریلیٹڈ اڑیسا سے کئی کوششن بنتا ہے اس لئے اس کو ڈیٹیل میں تھوڑا ہم نے ڈسکس کیا ہے اب اپنے نیکس کوششن میں آ جاتے ہیں حالی میں باپو دا انفورگیٹیبل نامک پستک کا ویموچن کس نے کیا ہے تو یہاں پر باپو دا انفورگیٹیبل نامک پستک کا ویموچن کس نے کیا ہے جو ڈلی کے ڈپٹی سی ام ہے آپ کو ان کی ایمیز بھی دکھ رہی ہوگی پریزنٹ ٹائم میں ڈلی کے جو ڈپٹی سی ام ہے منی سی سو دیا انہی کے دوارہ باپو دا انفورگیٹیبل نامک پستک کا ویموچن کیا گیا ہے تو اس کا رائٹ انسر اے ہو جائے گا منیش شیصو دیا باقی یہ بک کی بھی امیز آپ کو دکھ رہی ہوگی اور ڈیپٹی سی ایم کی بھی امیج دکھ رہی ہوگی اب اپنے نیکس کشن میں آ جاتے ہیں حالی میں اے اے آئی کا ہنڈیٹ پرسنٹ سور ارزا سے چلنے والا ہوای اڈا کونسا بنا ہے تو اے اے آئی کا ہنڈیٹ پرسنٹ سور ارزا سے چلنے والا ہوای اڈا پڑوچیری ہوای اڈا بن گیا ہے اس کا رائٹ انسر کیا ہو جائے گا پڑوچیری ہو جائے گا یہ اے اے آئی کیا ہے اب یہ جاننا جروری ہے تو اے اے آئی کا فل فارم کیا ہوتا ہے ایئرپورٹ ایتھارٹی آف انڈیا تو ایئرپورٹ ایتھارٹی آف انڈیا کا ہنڈیٹ پرسنٹ سور ارزا سے چلنے والا ہوای اڈا پڑوچیری ہوای اڈا بن گیا ہے اب بات ہو رہی ہے پڑوچیری کی تو پڑوچیری کو بھی جانتے ہیں تھوڑا سا پڑوچیری کے capital کی بات کی جائے تو پونڈی چیری پڑوچیری کی capital ہے پڑوچیری کے cm کی بات کی جائے تو وی نارائنڈ سوامی پڑوچیری کے cm ہے اور پڑوچیری کے lieutenant governor کی بات کی جائے تو کیرن بیدی پڑوچیری کی lieutenant governor ہے تو یہ کچھ important fact تھے پڑوچیری سے related اب آگے آتے ہیں اور اپنے next question میں تو یہ کافی important question ہے 100% sorry ارجہ سے چلنے والا ہوای اڈا کونسا بن گیا ہے پڑوچیری ہوای اڈا بن گیا ہے next question ہے حالی میں دینیس کمار کو کس بینک کا نیا chairman نیوکت کیا گیا ہے تو ابھی حالی میں دینیس کمار کو کس بینک کا نیا chairman نیوکت کیا گیا ہے تو اس کا right answer sbi ہو جائے گا sbi کی نیا chairman کے روپ میں دینیس کمار کو نیوکت کیا گیا ہے اب بات ہو رہی ہے sbi کی تو sbi سے related بھی کچھ important fact جانی ہے جیسے کی sbi کے استحاپنا کی بات کی جائے تو 1955 اس وی میں sbi کی استحاپنا ہوئی تھی sbi کے headquarter کی بات کی جائے تو ممبئی میں sbi کا headquarter ہے اور sbi کے present time میں chairman تو یہی بن گئے ہیں دینیس کمار تو یہ کچھ important fact تھا sbi سے related یہاں سے بھی question بن سکتا ہے تو وہ بھی ہم نے جان لیا اب اپنے next question میں آ جاتے ہیں حالی میں کس راج کے مکہ منتری نے یودھ پردوشن کے وردھ نامک ابھیان کا سبحارم کیا ہے تو یہ ابھیان ایک ہے یودھ پردوشن کے وردھ ابھیان اس کا سبحارم کہاں کی مکہ منتری نے کیا ہوا ہے تو کافی اچھا question ہے اس کا سبحارم دلی کے سی ایم نے کیا ہوا ہے تو right answer کیا ہو جائے گا اس کا دلی ہو جائے گا یودھ پردوشن کا یہاں کے سی ایم کی دورہ اس کا کیا کیا گیا ہے اس ابھیان کا سبحارم کیا گیا ہے دلی کے لیوٹیننٹ گورنر کی بات کی جائے تو انیل بیزل دلی کے انیل بیزل دلی کے کون ہے پریزنٹ ٹائم میں لیوٹیننٹ گورنر ہے دلی کی ہی بات کی جائے تو دلی میں بھارت کا پہلا پلازما بینک استحابیت کیا گیا ہے تو یہ بھی اچھا question ہے یہ بھی دھیان رکھنے والی چیز ہے تو اس کو بھی دھیان رکھئے گا تو اس کو ارون کیجری وال کے دورہ اس کا سبحارم کیا گیا ہے اب آگے آتے ہوں اور اپنے next question میں آ جاتے ہیں حالی میں کس دیس کے کرکیٹر نظیم تارکائی کا سڑک درگھٹنا میں ندھن ہو گیا ہے تو ابھی حالی میں کرکیٹر نظیم تارکائی کا ندھن ہو گیا ہے یہ کہاں کہ تھے تو یہاں افغانستان میں تھے ایک سڑک درگھٹنا میں ان کی موت ہو گئی ہے تو یہاں کس دیس سے سنبندی تھے ان کا سنبند افغانستان سے تھا افغانستان کو کچھ جانا جائے تو افغانستان کی capital کی بات کی جائے تو قابول افغانستان کی capital ہے افغانستان کی currency کی بات کی جائے تو افغان افغانی افغانستان کی کیا ہے کرنسی ہے اور افغانستان کے پریسیڈنٹ کی بات کی جائے تو اصرف گنی پریزنٹ ٹائم میں افغانستان کے کون ہے پریسیڈنٹ ہے اب اپنے نیکس کوششن میں آ جاتے ہیں حالی میں بھارت نے سٹوے بندرگاہ کے پریچالن کے لیے کس دیس کے ساتھ ساہمتی وقت کی ہے یہاں پر ساتھ ہوگا تو اس کو سہی کر لیجئے گا ابھی حالی میں بھارت نے سٹوے انڈیا سٹوے بندرگاہ کے پریچالن کے لیے میامیار کے ساتھ میں سہمتی وقت کی ہے تو رائٹ انسر اس کا میامیار ہو جائے گا میامیار کے ساتھ سٹوے بندرگاہ کے پریچالن کے لیے سہمتی وقت کیا ہے بھارت نے تو اس کا رائٹ انسر اے ہو جائے گا اب آگے بڑھتے ہیں اور نیکس کوششن پہ آ جاتے ہیں حالی میں کس دیس نے پہلا اسٹیروائیڈ مائننگ روبوٹ انترکش میں بھیجنے کی گھوشنا کی ہے تو یہ کافی امپورٹنٹ کوششن ہے یہاں پر چین ہو جائے گا چین نے پہلا اسٹیروائیڈ مائننگ روبوٹ انترکش میں بھیجنے کی گھوشنا کی ہے تو رائٹ انسر اے چین ہو جائے گا اب بات ہو رہی ہے چین کی تو چین سے ریلیٹڈ بھی کچھ فیکٹ جانی ہے جیسے کی چین کے کیپیٹل کی بات کی جائے تو بیزنگ چین کی کیا ہے کیپیٹل ہے چین کی کرنسی کی بات کی جائے تو رین من بھی چین کی کرنسی ہے اور چین کے پریسیڈنٹ کی بات کی جائے تو زیپ جنپنگ چین کے پریسیڈنٹ ہے باقی آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ چین اس وقت کس لیے اتنا فیمس ہے سب کے زبان پر چین کا نام ہوگا کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے نیکس کشن ہے کہ اس راجے کے مکہ منتری نے ڈیجیٹل روپ سے گرام درشن کا سبھارم کیا ہے تو ڈیجیٹل روپ سے گرام درشن کا سبھارم کس نے کیا ہے اس کا رائٹ انسر کیا ہو جائے گا اس کا رائٹ انسر ڈی والا ہو جائے گا ہریانڑا ہریانڑا نے ڈیجیٹل روپ سے گرام درشن کا سبھارم کیا ہے اب یہ گرام درشن کیا ہے تو گرام درشن جو ہریانڑا میں 6157 گرام پنچائت ہیں ان کی ڈیجٹل روپ سے نگرانی کی جائے گی تو یہی ہے گرام درسن ان کے جو پنچائت ہیں ان کی ڈیجٹل روپ سے نگرانی کرنا ہے جس کا سبحارمب ہریارہ میں ہوا ہے بات ہو رہی اب ہریارہ کی تو ہریارہ سے ریلیٹڈ بھی کچھ فیکٹ جانی ہے جیسے کی ہریارہ کے سی ام کی بات کی جائے تو رامنات کھٹر ہریارہ کے سی ام ہے ہریارہ کے کیپٹل کی بات کی جائے تو چنڈیگڑ ہریارہ کی کیپٹل ہے اور ہریارہ کے گورنر کی بات کی جائے تو ستھ دیو نارائیڑ ہریارہ کی پریزن ٹائم میں گورنر ہے ہریارہ کو کچھ کرنٹ سے کوریلیٹ کر کے دیکھا جائے تو ہریارہ میں ہیلپ می موبائل ایپ کی سروعات کی گئی ہے ہریارہ میں ہی یوکشاہ لائے کھولی گئی ہیں آیوش اسسٹنٹ جس کے تحت ایک ہزار آیوش اسسٹنٹ اور بائیس آیوش کوچ کھولے گئے ہیں ہریارہ میں ہی سمادھان سے وکاس نامک ون ٹائم سیٹلمنٹ یوجنا کی بھی سروعات کی گئی ہے تو یہ کچھ ہریارہ سے ریلیٹڈ فیکٹ تھا اب آگے آتے ہیں اور اپنے نیکس کوششن میں آتے ہیں حالی میں وز سو کپاس دیوست کب منایا گیا تو یہاں پر ورڈ کپاس ڈے کی بات ہو رہی ہے ورڈ کورٹن ڈے کی بات ہو رہی ہے تو ابھی حالی میں وز سو کپاس دیوست کب منایا گیا سات اکٹوبر کو منایا گیا ہے تو اس کا رائٹ انسر کیا ہو جانا ہے سات اکٹوبر ہو جائے گا سات اکٹوبر کو وز سو کپاس دیوست منایا گیا ہے کپاس کے فائدوں کے بارے میں جاگ روپتہ بڑھانے کے ادیش سے اسے ہر سال سات اکٹوبر کو منایا جاتا ہے اب اسے مناتا کون ہے تو ڈبلو ٹی او اسے مناتا ہے ڈبلو اچ او نہیں ڈبلو ٹی او ڈبلو ٹی او کا مطلب کیا ہے ورڈ ٹریڈ اورگینائزیسن اس کو مناتا ہے پہلی بار کی بات کی جائے تو سب سے پہلی بار وز سو کپاس دیوست کب منایا گیا تھا تو دو ہزار انیس کو مطلب ایک سال پہلے ہی پہلی بار وز سو کپاس دیوست منایا گیا تھا اب کی بار یہ اس کی یا دوسری بار سیلیبریٹ کیا گیا ہے تو یہ بھی جہان رکھئے گا کہ اس کی سروعات ابھی حالی میں ہوئی ہے مطلب ایک سال پہلے ہی ہوئی ہے ڈبلو ٹی او کی بات ہو رہی ہے ورلڈ ٹریڈ آرگینائزیسن کی تو اس کو بھی تھوڑا سا جانی ہے ورلڈ ٹریڈ آرگینائزیسن کی ستھاپنا نائنٹین نائنٹی فائیو اس وے میں ہوئی تھی اور ورلڈ ٹریڈ آرگینائزیسن کے ہیڈکورٹر کی بات کی جائے تو زینیوہ میں اس کا ہیڈکورٹر ہے اب اپنے نیکس کسٹن میں اور بہیدی امپورٹنٹ ہے اس سے پہلے کے کرنٹ میں ہم نے میڈیکل کے چھیتر میں چھکٹسا کے چھیتر میں جو نوبل پرائز ملا تھا وہ بھی تین وقتیوں کو ملا تھا دو امریکہ کے تھے اور ایک برٹین کے تھے وہ دیکھا تھا آج ہم بہت تکی چھیتر کا نوبل پرائز بھی اناؤنس ہو چکا ہے تو اس کو بھی جانے چھے فیلڈ میں نوبل پرائز ہر سال دیا جاتا ہے ان چھے فیلڈوں میں اچھے کام کرنے والے لوگوں کے لئے تو اب کی بار کا دو نوبل پرائز اناؤنس ہو چکا ہے ایک تو میڈیکل کے چھتر میں چھکٹسا کے چھتر میں اور دوسرا فیزکس کے چھتر کا نوبل پرسکار تو فیزکس کے چھتر کے نوبل پرسکار دیے جانے کی گھوشنا ہو گئی ہے یا کن ہیں کن ہیں ملا ہے تو آپ کو ایمیز میں دکھ رہا ہوگا روزر پن روز کو ملا ہوا ہے رین ہارڈ گینجل کو ملا ہوا ہے اور اینڈریا گیج کو ملا ہوا ہے انہیں یہ نوبل پرائز فیزکس کا کیوں ملا ہے تو یہ بھی ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے انہوں نے بلاک ہول اور ملکی وے کے رہسیوں کو سلجھانے میں ہلپ کیا تھا اس وجہ سے انہیں ان تینوں ہی لوگوں کو اس بار کا فیزکس کا نوبل پرائز دیا ہوا ہے تو انہوں نے کیا کیا تھا یہاں لکھا بھی ہے دیکھیں فور در ڈسکوری آفا سپر میسیو کمپیکٹ اوبجیکٹ ایڈ دہ سینٹر آف آور گیلیکسی تو انہوں نے بلاک ہول ادھر دیکھیں بلاک ہول لکھا ہوا ہے بلاک ہول اور ہمارا جو ملکی وے ہے اس کی رہسیوں کو سلجھانے میں کافی ہلپ کیا تھا اس لیے ان تینوں ہی لوگوں کو فیزکس کا نوبل پرائز ملا ہے تو نوبل پرائز آپ کی سال کا بہت ایمپورٹنٹ رہے گا آپ کے اگزام کے لیے تو ایک ویڈیو میں اس پر بنا دوں گی سارے نوبل پرائز اناؤنس ہونے کے بعد باقی ہر دن جو اناؤنس ہو رہا ہے اس کو تو ہم دیکھی رہے ہیں نیکس کشن ہے حالی میں کس سہر میں نو سینہ پرتیس تھاپن سماروہ دو ہزار بیس کی میز بانی کی گئی ہے تو یہاں پر آپ کو بتانا ہوگا کس سہر میں دو ہزار بیس کے نو سینہ پرتیس تھاپن سماروہ کی میز بانی کی گئی ہے تو اس کا رائٹ انسر کیا ہو جائے گا اس کا رائٹ انسر وشاقہ پتنم ہو جائے گا وشاقہ پتنم میں نو سینہ پرتیس تھاپن سماروہ دو ہزار بیس کی میز بانی کی گئی ہے اب آگے بڑھتے ہیں اور اپنے نیکس کشن میں آ جاتے ہیں کیونکہ کافی کشن ہے اور ویڈیو بہت لمبا ہو رہا ہے ہمارا نیکس کشن ہے حالی میں ٹی ٹونٹی کرکٹ میں نو ہزار رن تک پہنچنے والے پہلے بھارتی بلے باج کون بن گئے ہیں تو یہ کافی امپورٹن کشن رہے گا یہاں پر ٹی ٹونٹی کرکٹ میں نو ہزار رن پر پہنچنے والے پہلے بھارتی بلے باج کون بن گئے ہیں ویرات کوہلی بن گئے ہیں تو اس کا کہ کرنڈ کی کلاس میں لیکن اب نو ہزار رن تک پہنچنے والے پہلے بھارتی بلے باج کون بن گئے ہیں تو ویرات کوہلی بن گئے ہیں اب نیکس کشن ہے حالی میں کارڈ دیسوں کی ویدیش منتریوں کی بیٹھک کہاں آئیوجیت کی گئی ہے تو کارڈ دیسوں کی ویدیش منتریوں کی بیٹھک جو بھی ویدیش میں کوئی بیٹھک ہوتی ہے منتریوں سے بیٹھک کی بات ہو رہی ہے تو ان کی بیٹھک جاپان کے ٹوکیو میں ہوئی تھی تو اس کا رائٹ آنسر بی ہے ٹوکیو کارڈ دیس ہوتے کون کون سے ہیں کارڈ دیس کے اندرگت کون کون سے دیس آتے ہیں یہ بھی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے جاننا تو کارڈ دیس کے اندرگت یویس آتا ہے زاپان آتا ہے آسٹریلیا اور انڈیا یہ چار دیس کارڈ دیس کے اندرگت آتے ہیں تو انہی کارڈ دیسوں کے ویدیش منتریوں کی بیٹھک کہاں پر کی گئی ہے ٹوکیو میں کی گئی ہے جاپان کے ٹوکیو میں اب آگے آتے ہیں اور اپنے نیکس کوششن میں آ جاتے ہیں حالی میں بھارت کے پہلے بیٹمنٹن برانڈ ٹرانس فورم کا برانڈ امویشٹر کسے نیوکت کیا گیا ہے تو بھارت کا سب سے پہلا بیٹمنٹن برانڈ کونسا ہے ٹرانس فورم ہے اس کے برانڈ امویشٹر کسے نیوکت کیا گیا ہے تو اس کے برانڈ امویشٹر چیتن آنند کو نیوکت کیا گیا ہے اس کا رائٹ اینسر کیا ہو جائے گا اے والا ہو جائے گا چیتن آنند باقی ہم نے برانڈ امویشٹر سے ریلیٹیڈ کافی کوششن کو ڈسکس کیا ہوا ہے جیسے کی پیٹی ام فرسٹ گیم کا برانڈ امویشٹر کسے بنایا گیا ہے تو سچین تندلکر کو بنایا گیا ہے ایک اونلائن سٹیباجی کا پلیٹ فارم ہے اس بی او ٹی او پی اس کے برانڈ امویشٹر ڈوین براوو کو بنایا گیا ہے بزاز ایلیانج کے برانڈ امویشٹر آئیو شمان خورانا کو بنایا گیا ہے نائن اسٹیک ایک اونلائن گیمنگ پلیٹ فارم ہے اس کے برانڈ امویشٹر سوریس رینا کو بنایا گیا ہے اور ویدان تو ایک آنلائن تیچنگ کا پلیٹ فارم ہے آنلائن سٹڈی کا پلیٹ فارم ہے اس کے برانڈ امویشٹر آمیر کھان کو بنایا گیا ہے سیٹ یہ تو اتنا تھا باقی بہت سا ہم نے اپنے کرن کی گلاس میں ڈسکس کیا ہوا ہے تو آپ اپنے نوٹ بک میں اس کو نوٹ کیے ہوں گے ایک بار ان سارے ہی برانڈم بیشٹر کو یہاں پر ریوائش کریے نیکس کشن ہے حالی میں بی سی اے ایس کا نیا مہا ندیسک کسے نیوکت کیا گیا ہے تو بی سی اے ایس کو پہلے جانئے کہ یہ کیا ہے تو بی سی اے ایس کا مطلب کیا ہے بیورو آف سیویل ایوییسن سیکیورٹی کیا ہے بیورو آف سیویل ایوییسن سیکیورٹی اس کے نئے مہا ندیسک کے روپ میں ایم اے گڑپتی کو نیوکت کیا گیا ہے تو اس کا رائٹ اینسر ہو جائے گا اے والا ایم اے گڑپتی اب ہمارے آج کی اس ویڈیو کا لاسٹ کشن رہے گا یہ بھی برانڈم بیشٹر سے ہی ریلیٹیڈ ہے حالی میں ڈرولز کا برانڈ ایم 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 ای جگہ ایک پیچھ پہ لکھتے جائیے تاکہ اس کو روائش کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی تو آج کا ہمارا یہ ویڈیو فرینڈز یہی پر ختم ہوتا ہے ہم آٹھ اور نو اکٹوبر سے ریلیٹڈ ہر وہ امپورٹنٹ پوائنٹ اور فیکٹ کو ڈسکس کی ہیں جو ہمارے اگزام کے لئے امپورٹنٹ تھا کل کا ویڈیو نہیں اپلوڈ ہو پایا اس کے لئے سوری لیکن ہم آج ان سارے ہی کوشن کو ڈسکس کر لیا ہے ویڈیو کیسا لگا ہمیں اپنی سجیسنز چرور دیا کریے اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریے شیئر کر دیا کریے اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز میں اور اگر اپنی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے ویل آئیکن کے بٹن کو آن کر دیجئے تاکہ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفکیسن اب تک پہنچ جائے ہم اپنے نیکس ویڈیو میں پھر سے ملتے ہیں تب تک کے لیے دھنیواد